انسان کو اس دنیا میں جب بھی ترقی ملی یا وہ کامیاب ہوا یا اس کے معاملات آسان ہوئے یا وہ کسی چیز کے اوپر تھوڑا سا بھی کنٹرول حاصل کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ قادر ہے وہ الہ ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے اور سیلف میڈ مین کے ایسے نعرے لگاتا ہے کہ یہ سب اس نے بنایا اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا اس نے پھر آگے وسائل بھی خود پیدا کر لیے یہ ترقی کا اصل حقدار وہی ہے اس لئے لوگوں کو اس کے آگے آجز ہو جانا چاہیے اور اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور تعریفوں کے باپ بھی باندھ دینے چاہیے اس کے نام کے اس کے پھتلے بنا دینے چاہیے اس کی تصویریں لٹکا دینی چاہیے اور لوگوں میں اس کی شورت کے قصے عام کر دینے چاہیے اللہ تعالی انسان کے اس تقبرانہ رویہ کے آگے اس کو سبق سکھانے کے لیے اور اس کو اس راہ مستقیم پر لانے کے لیے جس پر اس کی فطرت اور اس کو تخلیق کیا گیا تھا سورہ واقعہ کے اندر چند سوال کرتے ہیں جس میں تنز بھی ہے سبق بھی ہے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ یہ جو پانی کی منی کا کترہ جو تم ٹپکاتے ہو بچہ پیدا کرنے کے لیے کیا ماں کے رحم میں تم پیدا کرتے ہو اس کو کیا تم بنا رہے ہوتے ہو اس کو یا ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس کو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کرتے ہو تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو تمہاری موت بھی متین کر دی ہے وما نحنو بمسبوقین اور ہم اس چیز سے ہارنے والے نہیں ہیں کوئی چیز اللہ کو آجز نہیں کر سکتی اگر تم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہو یا تم سمجھتے ہو کہ یہ اولادیں تمہیں کریڈٹ ملیں اس کا تو پھر تم موت کو کیوں نہیں روک لیتے تم اپنی موت کو کیوں نہیں روک لیتے آگے اللہ فرماتے ہیں اور ہم اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری جیسی ایک اور مخلوق بھی لے کے آ جنگے اور دیکھ لو کبھی کچھ لوگ تھے آج وہ نہیں ہیں اور آج تم ہو کل تم نہیں ہوگے وَلُنُشِكُمْ فِي مَالَاتَ عَلَمُونَ اور تمہیں ایسی جگہ لے جائیں گے ہم ایسے عالم نے پیدا کر دیں گے جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے آگے اللہ فرماتے ہیں دوسرا سوال کرتے ہو افرائی تمہا تحرسون کھیتیاں تو تم بہت اگاتے ہو بیچ تو تم بہت ڈالتے ہو مال بھی بہت کماتے ہو اس سے ایگری کلچر کے نام کے اوپر تم نے بڑی بڑی انڈسٹریز کھولی ہوئی ہیں بڑے بڑے تمہاری تجارتی سلسلے ہیں ذرا یہ تو بتانا یہ جو تم بیچ ڈالتے ہو زمین کے اندر تم اگاتے ہو اس کو تم گٹلی کو پھارتے ہو تم اس کو ہواوں سے بچاتے ہو زمین کے نیچے وہ جن طاقتوں سے لڑتا ہے وہ تم کرتے ہو اور زمین کے اوپر وہ جن آفات سے لڑتا ہے یا وہ تم کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کرتے ہو یہ تمہیں کریڈٹ ملنا چاہیے اس کائنات کے نظام کے چلنے کا تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں پھر تم حیرت کے ساتھ بیٹھ جاؤگے اور تم حیرت سے بیٹھ جاتے ہو جب پانی شائلوں سے بڑھ جاتا ہے جب ہوایں تیز ہو جاتی ہیں جب زمین ہلنے لگ جاتی ہے جب آسمان سے بجلیاں کڑکنے لگتی ہیں پھر تم سب ہی بیٹھ جاتے ہو پھر سب کی تذبیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر ہم ہی یاد آرے ہوتے ہیں سب کو جب موجوں میں تغیانی آتی ہے اور سمندر تیز ہو جاتے ہیں کہتے ہو یہ تو ہمارے اوپر کسی قسم کا بڑا تعوان آ گیا ہے بل نحنو محرومون اور ہم تو محروم ہو گئے ہیں ہم سے چیز چھن گئی ہے ہمارے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے تو پھر اس ٹائم پر اپنے آپ کو کریڈٹ کیوں دیتے ہو جب جانتے ہو کہ اللہ ان سب چیزوں پر خادر ہے اللہ تیسرا سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں پانی تو تمہاری بڑی پسندیدہ چیز ہے پیتے بھی ہو تم اس کو اور کافی ملا ملا کے مختلف رنگوں کی تم ڈرنکس بھی بناتے ہو اس سے بھلا یہ تو بتاؤ کہ پانی جس کے ساتھ تم اتنی بڑی دنیا چلا رہے ہو اپنی جس سے پیسہ بھی کمارے ہو مال بھی کمارے اور تمہاری لذت اور تمہاری صحت اور تمہاری پیاس بھی بجاتا یہ تم آسمانوں سے بادلوں سے اس کو نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں اس کو اگر دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ پانی تمہارا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نا اگر ہم چاہیں تو ہم اسے آسمانوں میں ہی کڑوا کر دیں زمین تک پہنچنے سے پہلے کیوں نہیں تو آج ذیخ تیار کرتا کیوں نہیں تو شکر ادا کرتا کیوں نہیں تو جھکتا اللہ کے آگے کیوں اتنا تکبر کرتا ہے ہماری ڈھیل کا غلط مطلب لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس جو وقت ہے وہ تیرے خلاف نہیں چل رہا تو نے میرے آگے ایک دن کھڑے ہو کے حساب کتاب نہیں دینا میری بنائی ہوئی دنیا اور میری دی ہوئی زندگی ایسی حالت میں جب تو تھا لم یکن شئیم مسکورہ جب تو قابل ذکر ڈسکاسبل سبجیکٹ میں نہیں تھا ہم نے پیدا کیا ہم نے دنیا دی تجھے ہم نے وسائل کریٹ کیا ماں باپ ہم نے دی تعلیم کے ذرائے ہم نے پیدا کیا ہم نے تیرے جسم کو حسن دیا تیرے بالوں کو حسن دیا تیری آنکھوں کو حسن دیا انڈ میں ہمیں ماننے کے وجہ تو نے اپنی نفس کو سجدہ دے دیا یا لوگوں کو اپنا خدا بنا لیا یا معاشرے کی رسومات کے اوپر جس کے آگے تجھے اپنے آپ کو نہیں جھگانا چاہیے تھا تُو نے اس کے آگے اپنے دین کو برباد کر لیا اپنا دین بیش دیا ہمارے کلام کی بڑائی نہ رکھی اور ہماری بڑائی بیان نہ کی آگے اللہ فرماتے ہیں چوتھا سوال آج سے تو تم بہت ہی کام لیتے ہو تمہاری پوری دنیا آگ پر چل رہی ہے انڈسٹری آگ پر چل رہی ہے فوسل فیوز آگ پر چل رہے ہیں تمہارے انجنز آگ پر چل رہے ہیں آگی تھی جس کے تحت تم ترقی کر کے یہاں پہنچے گرمائش میں یہ آگ کام دیتی ہے کھانا پکانے پر یہ آگ کام دیتی ہے تمہاری کھالوں کو اس میں سے چرمی نکالنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے تمہاری ہر چیز کو پیوری فائی کرنے کے لیے یہ آگ کام دیتی ہے بھلا یہ تو بتاؤ آنتم انشا تم شجرتہ جس درق سے یہ کوئلہ بنتا ہے اور یہ آگ بنتی ہے تم اگاتے ہو اس کو ام نحن المنشعون یا ہم اگاتے ہیں اس کو ہم نے بنایا یہ سب کچھ کس لئے نحن جعلناہ تذکرہتا ہم نے یہ سارے اذباب بنائے نصیحت کے تمہارے لیے ومطاعا للمقوین اور مسافروں کے فائدے کی چیزیں بنایا ان سب کے لیے یہ سب ہم نے بنایا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے تم صراط مستقیم حاصل کرتے تم دین کی تلاش میں نکلتے تم دین پڑھنے نکلتے جو اتنی قدرت والا اللہ ہے تم اس کی معرفت کے لیے نکلتے اور تم اس میں فسبح بسم ربک العظیم تم عظمت والے رب کی تذبیر بیان کرتے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کہتے ہیں تم کہتے کہ اللہ تیرے علاوہ میرے اندر کوئی قوت نہیں ہے ہم فقیر ہیں تو غنی ہے ہم ضعیف ہیں تو قوی ہے ہم نے تکبر کے باپ مان دیئے اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات کو ماننے اور اس کے آگے آجزی انکساری سے محبتا توقلا اپنے آپ کو اس کے فرمان اس کے حکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے محبتا تکبری شرمان محبتا تکبری شرمان محبتا تکبری شرمان